نمشکار دوستو میرا گواف سبھی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل میں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ کو آئرین کی ڈیفیشینسی ہے آپ کو لگتا ہے آپ کو کھون کی کمی ہے تو آپ کے لئے بیسٹ سیرپ کون سا رہے گا تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں آر بی ٹون سیرپ کے بارے میں اور اس کے ہم کمپلیٹ انفرمیشن لیں گے لائک اس کا یوز کس طرح سے کرنا ہے اس کے بیسٹ ریزرٹس کے لئے اس کا دوست کیا ہونا چاہیے کون سی کمپنی کا پروڈکٹ ہے کتنی کاؤسٹنگ میں یہ آپ کو پڑے گا تو چلیے ویڈیو کو اینڈ تک پورا ضرور دیکھنا دوستو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو چلیے کوککلی بات کر لیتے ہیں بیسٹس کے بارے میں آر بی ٹون سیرپ ہے یہ میڈلے کمپنی کا پروڈکٹ ہے اور یہ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں نیوٹرسوٹیکل پروڈکٹس پہ آتا ہے اور اس کی کاؤسٹنگ پڑے گی آپ کو دوستو ایمل کی ایک سو چوراسی روپے ون ایٹی فور روپیز کی تو دیکھ سکتے ہیں آپ کی مارکٹ پہ کتنی روپے کا مل رہا ہے اگر آن لائن دیکھیں گے تو ون ایم جی پہ پندرہ پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے تو وہاں سے بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اور دوستو اگر ہم اس کے کی انگریڈینٹس کی بات کریں یا پھر اس کے کمپوزیشن کی بات کریں تو اس کے اندر چار مین انگریڈینٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے آئرین اس کے بعد آتا ہے فولک ایسیڈ جسے آپ ویٹامین بی نائن کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کے علاوہ سائینو کوبالامین جو کہ ویٹامین بی ٹویل کے نام سے آپ جانتے ہوں گے اور اس کے علاوہ اس کے اندر ہوتا ہے کیلشیم دوستو اگر ہم اس کے یوزز کی بات کریں تو آپ اس کے کمپوزیشن سے ہی سمجھ گئے ہوں گے یہ آئرین کی ڈیفیشنسی میں بیسیکلی یوز کیا جاتا ہے یا پھر اگر آپ کے اندر بلڈ کی کمی ہے ہموگلوبین کی کمی ہے تو ان کنڈیشن میں اس کو ڈاکٹرز زیادہ تر یوز کرتے ہیں اگر ہم پہلے پوائنٹ کی بات کریں تو دوستو آئرین ڈیفیشنسی یا پھر انیمیا کنڈیشن میں یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر 2 آئرین ڈیفیشنسی دیو تو کرونک بلڈ لاؤس اور لو انٹیک آف آئرین مطلب اگر آپ کم آئرین کھا رہے ہیں آپ کی ڈائیٹ میں آئرین کی ڈیفیشنسی ہے اس کنڈیشن میں اور تیسرا ہوتا ہے دوستو آئرین ڈیفیشنسی انیمیا and nutritional انیمیا that occurs especially during pregnancy and lactation sometimes lactation کے ٹائم پہ ladies کے اندر females کے اندر آئرین کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے یا پھر جب وہ nutrition size نہیں لیتی ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے تو اس condition میں بھی ڈاکٹرز اس کو use کرتے ہیں کیا اس کے علاوہ دوستو اس کو جیسے کہ اگر آپ کے چوٹ لگی ہے آپ کو recover کرنے کے لئے anti-antibiotic کے ساتھ میں ڈاکٹرز اس کو prescribe کرتے ہیں تاکہ آپ کے surgery میں کمجوری نہ آئے اور دوستو uses کے بعد میں بات کر لیتے ہیں کیا اس کے کوئی side effect ہے دوستو as such کوئی side effect نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو overdose کریں گے تو دوستو ہر چیز کا side effect ہوتا ہے تو میں تو آپ سے suggest کروں گا اس کا overdose نہ کریں کسی بھی چیز کا overdose آپ کو نہیں کرنا چاہیے اور دوستو رہی بات dose کی تو آپ اسے دن میں ایک بار بھی لے سکتے ہیں زیادہ دکت ہے تو دن میں دو بار بھی لے سکتے ہیں ایک سے دو چمج باقی میں recommend کروں گا جو آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو prescribe کیا ہے dose اسی کے حساب سے آپ اس کو use کریں تو دوستو آشے کرتے ہیں آپ کے لئے ویڈیو helpful رہی ہو ایسی یور informative ویڈیوز کے لئے چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں ملتے ہیں لیے ویڈیو میں